دوستو جو لوگ پلان میں سفر کرتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اکسٹ پلانز میں غیر معمولی واقعات و حادثات ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پلانز میں ہونے والے آٹھ ایسی ہی ریئر حادثات کے بارے میں بتائیں گے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا یہ کانٹ ڈاؤن 2016 میں اے چکس الجیریس سے پیرس جانے والی پرواز میں سفر کر رہا تھا اس شخص نے جہاز میں سگرٹ پینی کی کوشش کی اے روستس نے اس شخص کو سگرٹ پینے سے منع کر دیا کہ جہاز میں سگرٹ پینے پر پابندی ہے جس پر اس شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اور مسافر پر پینٹ کھول کر پشاپ کر دیا جس پر اس شخص نے اٹھ کر اسے مارنا شروع کر دیا یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے جس کی وجہ سے پیلٹ کو قریبی ائرپورٹ پر ہنگامی لائننگ کرنا پڑی اور ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا دوہزار سولہ میں میکسیکو جانی والی ایک ائر لائن میں سام گھس گیا ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بڑا سام اوپر بنے ہوئے سامان کے ریک میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے سب کو بتایا بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کی ویڈیو بھی بنا لی سام اس شخص کے اوپر گرا جس پر وہ شخص اٹھ کر بھاگ گیا اس انسیڈنٹ میں سام نے کسی کو بھی نہیں کٹا اس وجہ سے جہاز کو ہنگامی لیڈنگ کرنا پڑی تھی اس بات کی تفتیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ سام جہاز کے اندر پہنچا کیسے تھا بٹ یہ بھی ایک سٹینڈ بسٹری ہی ہے مارچ دوہزار اٹھارہ میں یونیٹڈ ڈیئر لین کی ایک پرواز میں ایک دس مہینے کے بلڈ ڈاو کو لے کر جا رہے تھے پلانز میں چھوٹے جنوروں کو لے کر جانے کے بارے میں کل پبندی نہیں ہے پلانز کے ایک کریو میمبر نے کتے کو اٹھا کر اوپر بنے سامانویل ریک میں بند کر دیا تاکہ یہ دوسرے مسافروں کو پریشان نہ کرے جن پرواز ختم ہوئی تو اس کتے کا مالک اس کو لینے کے لیے پہنچا ہوا تھا انہوں نے جب ریک کھولا تو دیکھا کہ کتہ مر چکا تھا اس بات پر اس کتے کے مالک کو بہت دکھ ہوا اس نے کمپلین کی تو کمپنی نے معافی مانگتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا ہم نے کبھی بھی اپنے ملازمین کو یہ بات نہیں بتائی کہ کتے کو اس طرح ریک میں نہ رکھیں دہرحال انہوں نے اس حادثہ کا فائن بھی ادا کیا تھا مارٹ 2018 میں روس کے حلاقے سے روانہ ہونے والی ایک پرواز سے کچھ سامان دورانے پرواز نیچے گر گیا تھا اس سامان میں بہت سی سونے کی بارز جوہائرات اور قیمتی دہات شامل تھی یہ سب تقریباً 38 ملین ڈالر پر مشترین تھی یہ سب اشیاء کینیڈا کی ایک کمپنی کے ملکیت تھی اس واقعی کی ویڈیو ایک کریو میمبر نے اپنے فون پر بنا لی تھی اپنے سے پلوریڈا جانے والی ائرلائن میں سے ایک انجانی بگبو آنے لگ گئی تھی یہ بگبو پوری پلان میں پھیل گئی یہاں تک کہ مصافروں کو خاصی شروع ہو گئی اور ان کا دم گھٹنے لگا یہ بگبو اتنی شدید تھی کہ سانس لیلہ مشکل ہو گیا تھا اس وجہ سے اکلا یاما سٹی میں پائلٹ کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی تھی وہاں پر دو مصافروں اور عملے کے تین افراد کو ہسپتال لے جانا پڑا تھا اس کے بعد مصافروں کو ایک دوسری پرواز سے روانہ کر دیا گیا تھا 2017 میں یونائٹر ایئر لینڈ کی ایک پرواز میں چار مصافروں کی جگہ بنانی تھی انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں کو دوسری ایئر لینڈ میں جانی کیلئے پیش کش کی ان میں سے ایک ڈاکٹر ڈیویڈ بھی شامل تھا جو پہلے سے ہی اپنی سیٹ پر بیٹا ہوا تھا اس نے اپنی سیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا اس پر ایئر لینڈ کے سیکیورٹی کے تین ایلکار وہاں پہنچے انہوں نے اس کو زبردستی اتارنا شروع کر دیا اس تک کم پیل میں ڈاکٹر ڈیویڈ کو سر اور ناک پر چوٹ لگ گئی اس واقعے کے بعد کمپنی کے سٹاک لینڈ میں بہت کمی واقع ہوئی اس نے ایئر لینڈ پر مقدمہ چلایا جس پر کمپنی نے اسے بھاری ملافظہ ادا کر کے اپنی جان چھڑوائی دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ نے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے میں بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ